اسلام علیکم آج میں مسائلہ دا چیکن بنا رہی ہوں ایک پتیلہ میں سرسو تیل ڈال رہی ہوں چار پانچ چمچ تیل ہے اب اس میں میں کھڑے مسائلہ گرم ڈالوں گے آپ کے پاس جو بھی گرم مسائلہ آپ ڈال سکتی ہیں اور اسے میں تھوڑ ساٹے کرلوں پھر اس میں باری چوب کی اوہر پیاز ڈالوں گے آجے کلو چیکن میں آجے کلو پیاز ڈال دیوں کیونکہ میں مسائلہ دال بنا رہی ہوں اب اسے بھی اچھی طرح سے لال کر لیا لیکن لال ہو چکے پیاز زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے اب میں چیکن ڈال دیوں پوری چیکن ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے پھر اس میں بھولوں گے دوگ منٹ دیکھیں اسے بھی میں دو منٹ دیں گے اب اس میں ادھرک لیسون کا پیاز ڈالوں گے دو چمچ اب اسے بھی میں دو منٹ دیں گے اب تیسٹ کے کارڈن نمک ڈال دیں گے ایک چمچ ایک چمچ لال میش پورڈر آدھر چمچ ہلدی ہے ہلدی کم ڈالیے گا اور دھنیا دو چمچ اب میں اسے بھی کشمیری لال میش پورڈر ڈال لیوں بہت اچھا تیسٹ آتا ہے اور کلر بھی اب میں اسے بھی دو منٹ بھون لوں دیکھیں بھنا گیا ہے اب میں کور کر کے پکاؤں گی دیکھیں تیل بھی اوپر آگے بہت اچھا تیسٹ آتا ہے دیکھیں بھنا چکے ہیں اور اس میں ایک باری چوب کیا ہوا ایک بڑی سائز کا ٹماٹر ڈال لیوں چھ میر چھ ہری میرچ بہت اچھا تیسٹ آتا ہے دو تین منٹ اس کو بھی ڈال کے بھونوں گے اب میں کور کر کے دو تین منٹ پکاؤں گی تاکہ اچھی طرح ٹماٹر گھن جائے بہت اچھا کلر بھی آیا ہے اور کھیل بھی ریلیس ہو چکے اب اس میں میں دہی ڈالوں گی دہی ڈالنے سے کافی اچھا تیسٹ آتا ہے اور کلر بھی دیکھیں بہت اچھا تیسٹ آتا ہے مسائلہ دار چکن اب میں کور کر کے اسے پانچ منٹ پکاؤں گی دیکھیں اچھا تیسٹ آتا ہے اور گلہ نکل دی گیا ہے گلہ مسائلہ ڈال لیوں آدھی چمچے اسے بھی ڈال کے بھونوں گی اب اس میں میں پانی ڈال لیوں اور اپنے تیسٹ کے انساب سے ڈال لیے آپ کو جتنا گری بھی چاہیے یا پانی نہیں بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے میں تو منٹ پکائی ہوں یہ بلکل ریلی ہو چکا ہے چکن دیکھیں بہت اچھا بنا ہے اور مجھے اسی طرح سالن کے ساتھ چاہیے ہم چاہیے ہم چاہیے ساتھ چکن شکر ہمیں بہت اچھا بہت اچھا ہم جائے ہم جائے ہم جائے ہم جائے